رمضان ہے میری بلاقہ دارم سے اور نظر تاریخ کے بعد ہی یہ اعتقاف میں ہوں گی آخری عصرے میں بہت خیمتی وقت بیچ میں چلا جائے گا اگر ہم صحیح جذبے کے ساتھ استقبال نہیں کرے ان دنوں میں تو بہت لاس ہو جائے گا اس واسطے اللہ کرے کہ اس محفل میں اللہ تعالیٰ ایک تڑپ ہمارے اندر ڈال دے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی اس بات کو پوری قوبص سے محسوس کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا بہت ہی زبردست موقع آگیا ہے بہت خوش خسمتی کے دن ہمارے آگئے ہیں بہت ایکٹیو رہنے کے دن آگئے ہیں بہت اپنے آپ کو تھکانے کے دن آگئے ہیں سال بھر کی تلافی کا وقت آگیا ہے اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے احساس کرنے پہ ہی آدمی جو دولت ہے خزانہ ہے اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے جو بے حص رہتا ہے اس کے لئے کتنا بڑا خزانہ بھی بیکار ہے قدر چاہیے کسی چیز کی قدر تو اللہ کے فضل سے اب سامنے رمضان ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ زندگی بھر کا جو میل کچیل ہے عمال کی نہوست اب تک جو بدعملی کیے ہیں سستی کیے ہیں وہ سب سے پاک ہو جانے کا وقت آگیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ایسا انتظام کر دیا ہے کہ بخشوں گا بخشوں گا بخشوں گا کہہ رہے ہیں یعنی جو نبی ہم کو ڈراتے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو جہنم ہو جائے گی یہ نیکی چھوڑ گئی نماز چھوڑ گئی تو اتھے لاکھ سال جو زخم میں جلنا پڑے گا اللہ کی طاقت سے اٹھارا نمبر دکھ رہا ہے تو جو اللہ کے نبی اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں اللہ کی عذاب سے ڈراتے ہیں جو قرآن جگہ جگہ ڈراتا ہے چوکرنا رہنے کے لئے کہہ رہا ہے اور گناہوں کے کتنے بڑے نقصانات ہیں جو فکر دلاتا ہے جو نبی وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں یہ کر لو معاف یہ کر لو معاف یہ کر لو معاف تو جیسے وہ ڈراتے ہیں ویسے امید دلاتے ہیں آسان کر کے بتا رہے ہیں تو اس پہ بھی وہی سے یقین ریکھیں خوشدلی سے موقع کا فائدہ اٹھا لینا جہنم بہت خطرناک ہے اس کا عذاب بہت بڑا چوڑا ہے لیکن وہی نبی بتا رہے ہیں کہ رمضان میں روزہ اچھا رکھ لو معاف تراویہ اچھی پڑھ لو معاف تاک راتے ہیں اگر ڈھونڈ کے اچھی گزار لو معاف من ساما رمضانا فقد غفر لہو من قاما رمضانا فقد غفر لہو من قاما لیلت القدر فقد غفر لہو تو جیسے اس پہ یقین کرتے ہیں اس پہ یقین کر کے جو اللہ مشکل بتا رہے ہیں وہ اللہ آسانی بھی بتا رہے ہیں تو اب ہمارے سامنے موقع آگیا ہے اپنے گناہوں کی تلافی کا موقع آگیا ہے فائدہ اٹھا لینا اس میں کیا شک ہے ہمارے گناہگار ہونے میں کیا شک ہے ہمارے عامال میں کتی کمزوری ہے کتی کتی کتا ہی ہے اس کو تسلیم کرنے میں کیا شک ہے لیکن وہی اللہ موقع دے رہے ہیں میرے بندوں فلاں فلاں کام کر لو میں پورا مٹا دوں گا چھپا دوں گا ایسے وعد ہے ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے اسپیشل وعد ہے اور کیا ہے پوری امت میں ایک اللہ ایسی فضاء پیدا کر دیتے ہیں پوری دنیا میں کہ پوری امت آخرت کی طرف متوجہ ہو رہی ہے عامال کی طرف متوجہ ہو رہی ہے تو اس وقت جو ہے دعائیں قبول ہونا مغفرت ہونا سب آسان ہو جاتا ہے جیسے سیزن آ جاتا نا بارش کے سیزن میں جو پودا بیچ بھی پھیک ہو تو لگ جاتا کمزور پودے بھی جاندار ہو جاتے ہیں پھل دینا شروع ہو جاتے ہیں کیوں پوری فضاء ہی تیار ہے چیزیں پیدا کرنے کے لیے بارش آئی ہوئی ہے تو سارے عالم میں جب امت متوجہ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق سے کتی لمبی لمبی ترابی ہے کتے لاکھوں مسجدوں میں ترابی ہوتی ہے پورا قرآن پڑا جا رہا ہے کتے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ اجتماعی رجوع اللہ کی قیفیت ہے تو اللہ کی رحمت بہت متوجہ رہی تھی نیچرل سمجھ میں آنے کے لیے بات جیسے شادی کا دن ہے گھر میں پورے چہیتے رشتدار آگئے اوہ امریکہ میں رہنے والی بہن بھی آگئی اوہ سعودی میں رہنے والا بھائی آگیا بچوں کے ساتھ اور جب سب آگئے تو گھر میں مزہ آتا کیا نہیں آتا ہلچل ہوتی کی نہیں ہوتی کھانے اچھے پکتے کی نہیں پکتے تو جیسے جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے تو ایک محبت کی فضا بن جاتی ہے شکایتیں ختم ہو جاتی وہ ماحول میں ایسے ہی جب پورے عالم میں لاکھوں کروڑوں مسلمان مسجدوں میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں رات میں ترابیہوں میں لگے ہوئے ہیں صدقوں میں لگے ہوئے ہیں اس ہلچل کے نتیجے میں اللہ کا پیار جوش میں آنا فطری ہے کہ نہیں ہے فطری ہے یہ چیز ہم غیر رمضان میں اس طرح میرے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے اس طرح میرا ایک چھوٹا سو چھوٹا عمل بھی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اگر ہم کرنا چاہے تو ہم کئی خرب روپے خرچ کر رہے تو بھی وہ نہیں بنا سکتے فضا اللہ کی رحمت کو کھیچنے کی اپنے مغفرت کے ماحول بنا لینے کی نہیں ملتی فضا ساری دنیا متوجہ ہے تو اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ضرور اٹھانا ہے یہ چند دن یہ مہینہ ہمارے لیے سستی کا نہیں ہے یہ ستائے کر لینا پورا کلیجہ نکال کے رکھ دینا ہے پوری جان سمیٹ کے بھاگنا ہے ایسے پوری دنیا کا انٹرنیشنل دول کا مقابلہ ہے سمجھو تو دولنے والے کیا کرتے ہیں اپنے جسم کی پوری طاقت نچوڑ دیتے ہیں اس میں آلوان دم آتے رہتا کچھ بھی آتے رہتا انہیں بھاگتے رہتا پوری نہیں چھوڑتا انہیں کیوں میں تو وہ موقع بار بار نہیں آتا انٹرنیشنل گیم چلتا موقع بار بار نہیں آتا وہ اعزاز نہیں مل سکتا وہ انہام نہیں مل سکتا وہ ریکارڈ نہیں بن سکتا ایک مرتبہ انٹرنیشنل میں ریکارڈ بن گیا تو زندگی بھر ایڈویٹس والے اس کو بلاتے رہتے پوری راستے کھلیا تھے ایک میار اس کا اسٹانٹر بن جاتا اس کا تو ایسے موقع پہ کیا کرنا آدمی پوری قوت استعمال کرنے کے نہیں چھوڑ دینا پھر کیا بھروسہ بھائی اگلا جمزان ہماری زندگی میں آتا سو کیا بھروسہ کوئی زندگی کا بھروسہ ہے جوان کو بھی آتی ادھر کو بھی آتی بڑے کو بھی آتی تو پورا حساب کلیر کر لے سکتے ہم اب تک کی زندگی کا پچاس سال کی چالیس سال کی جو بھی زندگی ہو گئی ہے جتنہ بھی مہل کچل ہے جتنہ بھی مقدمات ہمارے اوپر ہے موقع ہے ہمارے سامنے اور گورنمنٹ کی طرف سے آتا دیکھو جتنے لوگاں غیر خانونی مکان بنائے ہوئے ہیں چار مندل بنائے ہوئے ہیں پورے بے اوصولی سے بنائے ہوئے ہیں چلو پندرہ دن کا ٹیم ہے اتنا تھوڑا سا جرمانہ دے دو ریگورل کرالو تھپال پورے غلطیاں مہاں ہوگا پورے ہوشار لوگاں کیا کرتے فٹا فٹ 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 اپنی فائل آگے پڑھاتے تو وہ تو ایک مکان کی بات یہاں تو پورا آوہ کا آوہ بگڑا ہوئے پوری لائیف ہی اپنی چوپٹ ہے ایک دن کا حساب دینے کے خابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایک دن کا اگر پوچھنا شروع کرے بچتے نہیں صبح کے ایک دو گھنٹے ہمارے سائی نہیں ہیں کسی کے اور رمضان کیا بول رہا اللہ تعالیٰ بول رہے پوری زندگی کا حساب چکتا کر دیتے بول رہے تھوڑی محنت کر لو بول رہے آکے لینج میں لگ جاؤ تو جو فضیلت کی حدیثیں ہیں فضیلت کی باتیں ہیں دل پہ لینا اس کو جو دین اتنا سال بھر ڈراتے رہتا وہ دین جو ہے چانس دے رہا وہ دین موکے دے رہا تو مغفرت کی طلب میں جنت کی طلب میں کتنا زور لگا سکتے ہیں لگا کے بتانا فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کائنات دیکھ رہی ہے اللہ دیکھ رہے ہیں تو کتنی جنت کی طلب ہے کتنا دوزخ کا خوف ہے گناہوں کو معاف کرالینے کی کتنی فکر ہے وہ ہماری رمضان میں نظر آنا دو چیزیں ہیں ٹوٹل مانگنے کی اصل دوزخ سے پناہ جنت کی طلب رمضان کا ٹاپک جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے زندگی میں آگے بس شاہی ہے کچھ ہی نہیں پھر تو پہلی فکر ہونا دوزخ سے بچنے کی استقبار ہوت ہونا رمضان یاد کر کر کے کیا کیا کمیاں ہیں کتائیاں ہیں سال بر ہو رہی ہے زندگی بر ہو رہی ہے جب دل لگا استقبار جب دل لگا معافی توبہ افتاری کے وقت ہو یا تراوی کی نماز کے بعد ہو یا تحجد کے وقت ہو یا اثر کے بعد ہو جب محسوس کرے رمضان میں بھئی تھوڑا دل لگا اس وقت دعا میں دل لگا جسم ہلکا پھلکا ہے طبیہ ترہ متوجہ ہو رہی پہلے نمبر پہ تھوڑی سی عبادت کر لے گے توبہ کرنا مغفرت کا مہینہ ہے شہر الغفران ہے تو مغفرت کے واسطے طرح زور لگانے کی ضرورت ہے رمضان بھر کوئی موقع نہیں چھوڑنا جب دعا میں دل لگ سکتا ہے اور ہم مغفرت نہ مانگ رہے ہوں پہلے چیز ہے مغفرت اور اس کے بعد ہے جنت بھی مانگنا اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت جنت بنا کے رکھے ہیں پورے انبیاء سے وہاں ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ہمیشہ کی بادشاہ ہوگی اللہ اتنا اچھا انتظام کرے اس جنت کو نہیں مانگنا بڑی ناقدری ہے بندگی کے خلاف ہے پورے نبیوں کو بھیج بھیج کے بول رہے ہیں اچھی بنایا ہوں اچھی بنایا ہوں آو بیٹا آو بیٹا بول رہے کب انہوں جہے دیکھنے کو تیار نہیں ہے جنت کی بات نہیں سن رہے تو بیعت بھی ہے نالائقی ہے نہیں میرے کو اللہ ملے تو کافی ہے جنت نکور کے سنیم اللہ بیگر کے بات جنت مانگنا چاہیے ہمارے خواہشات ہے اللہ ہی رکھے تو خواہشات ہے کھانے کی پینے کی صبح اڑنے کی خواہشات ہے اللہ ہی رکھے ہم کو خواہشات پوری کرتے دیکھ کے مزا لینے چاہتے اللہ تعالیٰ زندگی کے بھر تو بیچارے روزہ رکھ کے آئے ہماری زندگی مومین کی زندگی کیا ہے پوری زندگی ہی روزہ ہے ہماری ہمارا روزہ کہاں کھلتا ہے رمضان جنت میں کھلتا پوری زندگی روزہ ہی ہے ہماری یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ریشم کے کپڑے نہیں پھرنا بھووت مہنگے کپڑے نہیں پھرنا سو کروڑ کی گاڑی نہیں لینا فخر نہیں کرنا ٹپ ٹاپ نہیں کرنا کتے سے روزہ چروزہ ہے ہمارا تو کیا اللہ میں اگر پاس کمی ہے کہ دینے کی اپنے چہیتوں کو بھکا پیاس آ رکھ کے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اللہ کو مزا آتا سمجھ رہے گا ہم لوگ دولت مند نہیں ہے تو اللہ کو مزا آتا گیا ہم لوگ سونے چاندی پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کو مزا آتا سمجھ رہے گا ہم پورے ہوروں سے ہوروں سے مزا کر رہے ہیں تو اللہ کو اچھا ہی دیکھتا سمجھ رہے گا یہ سب خواہشیں ڈال کے پیدا کیے ہمارے مزے میں ہی اللہ کا مزا ہے خوالی آتی تھی بیٹا ہو جا جوان تیری شادی کروں گا بیٹا جوان ہونا میں شادی کروں گا شادی کے خوشیاں دیکھوں گا اللہ تعالی کی خوشی ہماری خوشیوں میں ہیں خوب کھلانا خوب پینانا خوب تفریہ کرانا چاہتے وہ ہمیشہ وہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑے دن کے واسطے یہ تھوڑی ٹریننگ ہے بہت چھوٹا وقت یہ خطرے کے برابر نہیں ہے جس میں اللہ ہم کو روزہ رکھوا رہے ہیں یہ زندگی روزہ ہے اور ہمیشہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمیشہ تو مزے بھی رکھنا چاہ رہے ہیں ہوتھ مزے دار ہستی کرام ہیں کیسے کیسے پھل پیدا کیے کیسے کیسے بریانیاں دنیا میں پکوانے لگا رہے ہیں سمجھے ہوتھ رنگہ رنگی ہے اللہ کے اندر ہوتھ مزے دار شخصیت ہے وہ ہم کو انجائے کرا کرا کے خوش ہونے والے ہیں تو جنت کیوں نہیں مانگنا صاحب مانگنا ہے جنت رمضان میں احتمام سے اچھا پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ جنت مانگنا کے لئے میں جنت کی نعمتوں کا جو حدیثوں میں تذکرہ ہے اس کو بول بول کے مانگنا ہے اللہ آپ ہمارے وقت یہ تیار کرے یہ تیار کرے مجھے بھی آنے کھو خبول کر لیجے اللہ کون اپنے عمل سے آتا ہے اللہ سب تو آپ کی رحمت سے آتے ہیں جنت کی خیمت دینے کی طاقت کس کندر ہے اتنی بڑی جنت جو ہے عمل سے کون کمانے والا ہے کون بھی نہیں کمانے والا سکتا ہمارا عمل اس کیا ہے بول کے تو اللہ جب سب کو آپ اپنی اپنی درستے دے رہے ہو آپ کا گفت ہے وہ آپ کا پیار ہے وہ اس کی کوئی خیمت دے نہیں سکتا جب اپنے درستے ہی دینے والے ہیں تو مجھے بھی دیجئے میں اتنا کمزور ہوں میں کونسی شرط پوری کر سکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ عطا فرمائیے اپنے کرم سے عطا فرمائیے آپ کا ایک بندہ ہوں میرے خوش خسمتی کے لئے اتنا کافی ہے میں لا الہ الا اللہ والا ہوں میں آپ کو ماننے والا ہوں لا الہ الا اللہ بولتے جنت کا ٹکٹ یہ میں آجاتا کنجی ہے وہ جنت کا درستہ کھلنے کی کنجی لا الہ الا اللہ حدیث میں کہا تھا تم شرط مت کرو مجھے اکیلے کو اللہ مانو تم کو دوزخ سے بچانا میری ذمہ داری ہے بولتے حدیث خود سے میرے پرواجی بھے تم جب میرے گمانے تو میں تم کو دوزخ میں کیوں ڈالوں گا لا الہ الا اللہ ہے الحمدلہ ہمارے پاس اور رمضان میں لا الہ الا اللہ خوب پڑھنا بھی دوزخ کی دعا کرنا ہے سمجھو دوزخ سے بچنے کی جب کو جب دس مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ پیار سے اللہ آپ ہی محبوب آپ ہی مقصود آپ ہی بنائے آپ ہی چلا رہے ہیں سب جگہ آپ کی طاقت ہے یہ دیوانے ہیں ہولے ہیں جو یہاں وان جھک رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا ان کو ایک ہی طاقت ہے آپ ہی ہے لا الہ الا اللہ ایک دس مرتبہ پڑھ لیں اے اللہ حضور کے زبان سے آپ وعدہ فرمائے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ وہ علا ہو گیا آپ کو اللہ مان لے آپ اس کو دوزخ سے بچاتے بولے میں تو آپ کو مان لیا آپ میرا دل چیر کے دیکھو اس میں لا الہ الا اچھ ہے اس میں کہیں راما راما نہیں ہے میری رگ رگ نس نس چیر کے دیکھیں اللہ تعالی اس میں کہیں بھی نہ اس میں غوث پاک سے لینے کی پلانی ہے نہ اس میں کسی مندر سے نہ کسی حکومت سے کسی اسے امید نہیں ہے یہ پورے میری وجود میں تیرے سے ہی امید ہے اور میرے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے کسی کو منانے کا جذبہ نہیں ہے کسی کی طلب نہیں ہے تیری ہی طلب ہے دیکھ لے اللہ تعالی میرے مالک تیرے کرم سے میرے اندر تیری ہی طلب ہے لا الہ الا اللہ ہے میرے اندر میرے اللہ مجھے دوزخ سے بچائیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اگر آپ میرے سے پوچھنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہو کیا تو میں تو گناہوں کی پوٹلی ہوں میں حساب دینے کی طاقت نہیں ہے مجھے مگر یہ اللہ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے مجھے معاف کر دیے تو رمضان میں جب موقع ملے جب موقع ملے کیا کرنا ہے مغفرت مانگنا دل لگا کے دعا ہونا آنسو آنا بلے تو اکیلے بیٹھنا آدمی چار آدمی بیٹھے تو کیسا ہوتا اکیلے میں بیٹھنا کئی نہ کئی تو زیادہ بڑی مصروفیت کیا رہنا ہے مغفرت مانگنا دوسرے نمبر پہ کیا بولا جنت مانگنا اچھی نعمتیں بیان کر کر کے مانگنا تو اللہ کے پاس کچھ بھی خزانوں کی کمی نہیں اللہ کوئی سا غربت پسند ہے وہ ایسا نہیں ہے یہ تو تربیت کے واسطے مسلحت کے واسطے ہے اورنا اللہ کے پاس کھلانے کے لئے بہت ہے پیانے کے لئے بہت ہے اللہ کی جو اصل جگہ ہے جنت وہ تو نعمتوں سے بڑی ہوئی ہے اللہ پاس نعمتوں کی کمی کیا ہے اس لئے نعمتیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے اچھا جنت مانگنا اور رمضان میں سب سے زیادہ طاقت پر جو عمل ہے وہ روزہ ہے اور اللہ کے نام سے یہ جتے ساتھی بیٹھے ہوئے پورے تیس روزے رکھنے والے ہیں تو جو ہم کام کر رہے اس کی عظمت اپنے کو معلوم ہے نا جیب میں دس کروڑ روپے کا کارڈ ہے اپنے کچھ پتا نہیں ہے دس کروڑ تو فقیر کسا پھرتے رہے دس کروڑ ہوئے تو ایسا دیکھتے رہے تھا یہ خریدتوں خریدتوں قدر رہنا روزہ جو پورا مہینہ رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے روزہ بہت بہت بڑی نعمت ہے بہت 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 پاورفل عمل ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ مان لیتے روزہ دار کو میرا محبوب ہے والکہ مان لیتے میں اسے محبت کرنے والا ہے وہ بہت بڑا درجہ دیتے اللہ تعالیٰ روزہ دار کو تو ذرا ہم اپنا روزے کی قبولیت کی فکر کر لیے تو پھر بڑی بڑی امیدیں ہم اس روزے سے کر سکتے ہیں جب تیس دن رکھی رہے ہیں تھوڑا غفلت سے رکھنے کے بجائے تھوڑا توجہ سے رکھ لیے روزہ تو پھر بڑی بڑی امیدیں اللہ کے محبوب بننے کی امید کر سکتے ہیں اللہ میرے سے محبت کریں گے اس پاس تی اللہ کہاں وہ روزے دار کو قرآن میں میرے بندے میں تیر سے خریب ہوں وہ روزے کے بیان میں ایک دم میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں خریب ہوں تو بھکا پیاسا رہتانہ اللہ خریب آ جاتے ہیں روزے میں اللہ کو خریب محسوس کرو دو پہر میں ہے سمجھو طبیعت پتلی ہو گئی چکر آ رہا یا بدن بیچین ہو رہا ہے تو جب محسوس کرنا میں روزے دار ہوں اللہ بھو رہے میں خریب ہوں جب بندے کو اللہ کے باستے انہیں تکلیف اٹھاتے رہتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بولتے میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں بیٹا بلکے بولتے اسے نبی کو بولتے سبر کرو آپ میری نگاہوں میں ہیں آپ کیا کیا تکلیف اٹھا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو روزے دار کو قرآن میں اللہ اسی بول رہے بندو میں تمہاری مشکل کے نیک کر رہا ہوں میں تم کو سختی میں دالنا بھوک کے رکھنا پریشان کرنا نہیں چاہتا بندو اس سے تمہاری پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اس سے تم ہمیشہ کی جنب کے قابل بنوگے اس سے تمہارے اندر خوبیاں جنم لیں گی اس سے شیطان سے لڑنے کی طاقت آئے گی اس سے اونچے اونچے کاموں کو کرنے کے جواستے جو ویل پور ہے وہ آئے گا بہت سارے فائدے دیکھ کے میں بول رہا ہوں جب کوئی بندہ مجھے بلاتا ہے آواز دیتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں تو رمضان میں جب بھی تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی پیاس محسوس ہوئی کمزوری محسوس ہوئی موقع ہے دعا کا اللہ بہت رہے ہیں میں خریب ہوں دعا کرو بہت رہے ہیں احساس ہوتے ہیں یا اللہ آپ کے خاطر یہ بھوک پیاس تو کیا میں جان دینے کے لئے تیار ہوں آپ ایسے محسن ہیں آپ ایسے باکمال ہیں آپ کا درجہ ایسا ہے اے اللہ ہزار تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہوں اور اللہ اس وقت جو بھی بھوک پیاس جو گزر رہی ہے آپ کے خاطر ہے اس کو آپ بہانہ بنا کے مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے جنت دیجئے کسی نہ کسی موقع سے مانگتے رہنا جنت مانگنا دو دخصے پناہ مانگنا تو روزے دار کی دعا اللہ قریب رہتے ہیں قبول ہوتی ہے حتیٰ یفتر فرمائے خاص طور پر افتار سے پہلے بہت اچھی دعا قبول ہوتی اس لئے کہ دن بھر بھوک پیاس سے انتہا کو پہنچ گیا آدمی آخری جسم کمزور طبیعت کے اندر طبیعت بھی بج جاتی اکڑنے رہتی سورت بھی خابلے رحم ہو جاتی تو افتاری کا وقت ہمارے سمجھنا ہے کہ بس یہ موقع ہے اللہ کو منانے کا اس لئے افتاری کے لئے کہیں پورا وہ سیٹ اپ وہ جہاں افتاری رکھتے اور آسو بھوڑتوں کو رکھنے دو ان کو بولنا بیچاریوں کو کیا آپ لوگ اتنی محنت کرتے لیتے وقت کیوں محروم ہو جاتے افتاری جو بھی جیسی بھی تیار ہوئی پندرہ منٹ پہلے رکھ دے ہو بلنا بلان جگہ پہ رکھ کے اس کو ڈھام دو پندرہ منٹ پہلے فارے ہو جاؤ بلنا عورتوں کو کچھ افتاری خرید کے لائے کھجور فروٹس وغیرہ اپن بھی رکھنا پورا کام عورتوں کو نہیں لگا نا عورتوں کو زیادہ تھکانا نہیں رمضان میں ہمارا کلچہ رہے والوں ایک سے چار چیزیں بناتے رہتے کرتے رہتے مگر اللہ فضل سے پیسے ہیں نا اور مارکٹ میں چیزیں بھی ہیں مارکٹ کی پکوان کی چیزیں نہیں لائے تو اچھا رہتا ریڈیمیٹ پک رہا خجور رہا اسی چیزیں زیادہ پورا عورتیں اگر پکانے میں ماہر بھی ہیں محسوس نہیں کرتے تو بھی کیا وہ لیے گھر والوں کو ایک پندرہ منٹ پہلے سب بند کر دو بھائی آرام سے جا کے اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ دعا اکیلے میں ہوتی دل کھول کے اپنی تکلیفیں بھی رکھنا ہے اپنے ارمان بھی رکھنا ہے اللہ کے سامنے وہ تکلیف دور ہونا وہ بات کی چیز ہے وہ یہ تکلیف دور کرو بولنا ہی یہ بندگی ہے یہ چنگا ہمارا رشتہ ہے اللہ آپ ہی مصیبت دور کرنے والے دور کیجئے وہ کام ہونا نہیں ہونا وہ ان کی تقدیر پلاننگ الگ ہے یہ ہمارا مانگ گے تو ہمارا کام ہو گیا بیڑا پار ہو گیا بندگی نظر آ گئی ہماری تو افتاری سے پہلے بھائی احتیام احتیام سے دعاوں کا معمول چلائیے کن کن چلاتے بھائی گھر میں دعاوں کا معمول ٹھیک ہاں جتہ بھی ہو جائے سات منٹ دس منٹ پندرہ منٹ تو روزہ روزہ کو تھوڑا سا آدھا آپ کا احتمام کر لیے نا اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں کفارہ ہے اس کا نام گناہوں کو مٹانے کی تاثیر بھی بہت ہے روزہ میں تو اس واسطے روزہ میں ہم لوگ کیا کرنا پہلے نمبر پہ کیا ہے روزہ میں بات چیت ختم کر دینا جہاں تک ہو سکے ضروری بات ہی کرنا اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا آنکھوں کا گناہ رمضان بھر تک پورا بھٹ ٹیٹ مارنا کوئی گناہ نہیں ہونا آنکھوں کا کوئی گناہ نہیں ہونا کان کا کوئی گناہ نہیں ہونا آج کل کہے ہر گھر میں سیل فون ہے وہ سیل فون ہاتھ میں لیے تو کسی وقت بھی غلطی ہو سکتی یہ گناہ بہت آسان ہے آنکھ کا کان کا گناہ بہت آسان ہے زمانے میں اس باس تو وہ دیکھے دیکھے تک ہو جاتا ہو تو بہتا رمضان میں ہم کوشش کریں متوجہ اللہ رہنے کی روز آنا ہم لوگ پانچ منٹ کی نماز پڑھتے نا جی رکات باننے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کرتے نا سیل فون دیکھتے نا ان کو دیکھتے نا کچھ بھی نہیں کرتے پورا تو رمضان میں ایک مہینے کی نماز پڑھ لینا بولے سا ایک مہینے تک کوئی گناہ نہیں البتہ اس میں کھانے پینے کی سب چس کی زیادت ہے سونے گی ایک مہینہ نو سینس گناہ کے بغیر زندگی گزارنا ہے کوئی گناہ نہیں اس کی کون کون کی ارادہ کرے گے یہ ایک مہینہ بھر گناہ نہیں کرنے کا ارادہ کس کا ہے کوشش کوئی گناہ نہیں مہینہ بھر اللہ آسان فرما تو یہ روزہ کی خدر کرو بھر روزہ بہت اونچے مقام پہ لے جاتا ہے مگر ہم خود اس کو ممار کے پمچر کر دی دو گئے روزہ رکھ کے پمچر کر لینا وہ کیا ہے یہ کتی بڑی چیز ہے جو اللہ امت کے لئے آسان کر گئے ایک مہینہ بھوکے رہنا ہے یہ ایک دن کا روزہ نہیں ہے بہت بڑا عمل ہے یہ لیکن اس کی حفاظت کرنا ہے ہم کو گناہوں سے روزہ کو بچانا خاموش رہنا زیادہ زیادہ اور روزہ نہیں لگنا اپنے کو بھولے تو تلاوت زیادہ کرنا زیادہ تلاوت کیے تو روزہ کدھر گیا پتہ نہیں چلتا آسان ہو جاتا روزہ مو ہلتے رہتا چھوک بنتے رہتا پانی خود بخود پیوزہ ہوتا خود بخود تراؤٹ آجاتے رہے تھے بہت اس زبان سک گئے تو کلی کر لے سکتے پینہ نہیں پانے مگر تلاوت کرنا تلاوت کر لیا تو خود بخود پانی پیوزہ جو تلاوت کرنا کسرت سے اور لا الہ الا اللہ کی کسرت جتی ہو سکے کرنا روزہ کے اندر جسم کو پورسکون رکھنا بہت زیادہ تھکانا نہیں ادھر در کے باہر کے کام ملٹے سیدھے کر لیے تو پھر نڈال ہو کے پڑھ جاتے شام کی طرح بھی خراب ہو جاتی جہاں تک ہو سکے بدن کو سنبھال کے رکھ لینا تو بہرحال روزہ بہت قیمتی دولت ہے بہت بڑے درجے دلاتا ہے اس کو ہم درہ احتیاط سے رکھیں غیبت نہیں بیکار کی گفتگوے نہیں آنکھوں کا غلط استعمال نہیں زبان کا غلط استعمال نہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت پھر مختلف اذکار پڑھ لیتے رہنا اچھا تھنڈی جگہ بیٹھ کے رہنا خامقہ دھوپوں میں نہیں پھرنا لیکن کام کا اختہ ہے تو درنا بھی نہیں جاب کچھ نہیں جا رہے دھوپ میں جانے کے لئے جانا بہت اگر لو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک سب سے پہلی چیز کیا ہے اپنے کو رمضان میں مغفرت مانگنا ہے دوزخ سے پناہ مانگنا ہے اس کے بعد عامال رمضان میں نمبر ایک پہ روزے کو اپنے قیمتی بنانے کی روز فکر کرنا ہر دن جائے دا لینا آج کا روزہ کیسا رہا کچھ خامی تو نہیں ہو گئی اس کے بعد رمضان میں سب سے زیادہ پہلی چیز کیا ہے اس کے بعد قرآن ہے روزے کے بعد تو قرآن مجید جتنا زیادہ ہم پڑھ سکیں اور قرآن مجید سمجھنے کے لئے بھی کچھ آدھا ہنٹا نکالو اس لئے کہ جب قرآن پڑھنے کے لئے بات کہی جا رہی تھی تو وہ سمجھنے والے تھے اب ہم لوگ کیا ہے لانگوے جالگ ہونے سے سمجھنے کا مسئلہ یہ ہو جاتا تو قرآن مجید آپ لوگوں کو مفتی تقیف مائن صاحب کا ترجمہ خرید ہو بھولے آسانے ہو وہ بھی پڑھی ہے آپ رمضان میں ایک آدھا گھنٹا تو پڑھی ہے اور اس نیت سے پڑھی ہے کہ اللہ میرے سے بات کر رہے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں آخر میرے اللہ بولے کیا اتنے عربوں انسان حضور سے لے کے اب تک اس کو رٹتے جا رہے سناتے جا رہے آخر یہ ہے کیا ساری دنیا جس پہ متفق ہے اس میں ہے کیا مگر اس میں بہت کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے جانا اس میں منافقین کے خصے یہود کے خصے اہلی خذاب کے خصے جنگوں کے خصے عذابوں کے خصے وہی بات میں دھورا دھورا کیا آتی اس واسطے جتہ سمجھ میں آئے دل کو اثر ہوا لیتے رہنا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ کو معلوم انشاءاللہ بات میں پھر سمجھیں گے بول کے آجے بڑھ جانا اولہ جنہ نے اللہ مجھ سے بات کر رہے پھر قرآن مجید کی پوری عظمت تاریخی جی پڑھتے ہو کہ ساری دنیا انسانیت اندھی ہے کوئی سائنس ملکے پوری دنیا کی انیورسٹیز ملکے زندگی کی حقیقت نہیں بتا سکتے اتنی بڑی دنیا چڑھ رہی مگر اس کے اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام یہ انسانیت کی روشنی ہے انسانیت کے لئے زندگی کا سہارا ہے یہ کلام باقی پوری کتابیں بھی کیا ہو گیا ہو خلط ملط ہو گئی تحریف ہو گئی بگ گئی مٹ گئی ایک کتاب ہو بہو اللہ کی پوری بات کہیں ہے تو یہ قرآن ہے تو قرآن کی عظمت لے کے اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے پڑھنا اتنے حفاظ بنیں اتنے لوگ تلاوت کر رہے ہیں اتنے لوگ زندگیہ لگا دیئے اس میں اللہ کا کلام پورے جنت کے درجات اس میں چھپے ہوئے ہیں بہت بڑی چیز ہے تو قرآن مجید قصص سے پڑھنا ہے اور کچھ قرآن مجید یاد بھی کر لینے کی نیت رکھ لیے کچھ قرآن مجید یاد کیجئے رمضان میں آیا ہے رمضان میں تو یاد کریں کم سے کم ہر آدمی اپنا ٹارگٹ بڑھنا لو پورے رمضان میں میں کتنا قرآن یاد کروں گا دو پیش چار پیش کچھ تو بھی جتنا یاد کریں اس کو بھت پڑھتے ہیں نا پھر رمضان میں تو پورے رمضان پورے تیس دن پڑھنا جو آج جو آج کریں اس کو تیس دن تک روز پھر پڑھنا کل جو آج کریں دو کو ملا کے پھر پرسو پورے کو تیس دن پڑھنا آپ کتے قرآن پڑھ رہے بول کے کئی کو سیدھے آپ کو لوگ بولنے میں میرے تین ہوئے میرے چار ہوئے یاد کرو قرآن پڑھو بولنے نہیں آتا پڑھا ہو جا یاد کرو پورا پڑھ کے حساب رکھے تین ہوئے چار ہوئے بولنے کی چکر ہے یاد کرو زیادہ تو قرآن مجید کسرس سے پڑھئے رمضان میں کچھ دیر مزے سے پڑھئے کم سے کم چو بیس گھنٹے بارہ گھنٹے پڑھ رہے اتنا مزے سے نہیں پڑھ رہے تو بھی ایک بیس منٹ پچیس منٹ آئے سا اللہ کا کلام پڑھ رہے رمضان کے پورا نکال کے رکھ تو پورا فن اس میں پیار سے محبت سے پڑی ہلکی آواز میں بیٹھ کے اللہ کا کلام میرے دل کو میں اتار رہا ہوں سمجھ کے اچھا پڑی ہے تھوڑی در قرآن مجید پڑھنے کی کونٹیٹی کے ساتھ کوالٹی پہ توجہ دیجئے اس سے مزا لینا اس سے اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کا کلام پورا دماغ حاضر کر کے پڑھنا ترجمہ یہ اللہ بول رہے ہیں حاضر کر کے پڑھنا کچھ قرآن مجید سے آپ کی ملاقات ہو جانا رمضان میں ایسی نہیں اوپر سے جا رہے خیالی ایسا لگنا کہ آپ قرآن آپ کو سمجھ میں اللہ میرے کو بول رہے ہو دیکھنا آپ کو مخاطب کر ایسا دیکھتے رہنا وہ لیول پہ جاؤا اللہ سے باتیں کرنے کی لیول پہ جاؤا مگر قصت تلاوت خاص مقصود ہے رمضان میں اس لئے کہ حضور پورا قرآن دہراتے تھے تو ختم کرنا بھی مقصود ہے پورا ختم کرنا بھی مقصود ہے اس واسطے اس میں بھی کوتا ہی نہیں ہونا تھوڑی دیر اس کی دلی تعلق بنانے کی کوشش مگر زیادہ تلاوت پھر اللہ کے بول میری زبان سے نکر رہے بول کے محسوس کرنا تھوڑی دیر گروہ کے یہ جو میں بول رہا میں بول کس کے اللہ کے میری زبان سے نکر رہے کتا اللہ کا فضل ہے فرشتے نہیں پڑھ سکتے خوران میرے کو پڑھنے کی زیادہ تو یہ مرتے ہی ہمارے ساتھ خبر میں آتا سفارش کرنے کے واسطے خبر دس پہلوان ہے یہ سیکیورٹی گارڈ ہے خوران ہر جگہ آکے شفٹی نوجوان کی شکل میں آتا آکے خبر سے لے کے جنت میں جانے تک ہماری حفاظت کرتے تھا کئی بھی اٹک نہیں دیتا کہیں بھی گاڑی پتری تو سفارش کرتا اللہ کے سامنے یہ قرآن پڑھتا تھا یہ مرد دوست تھے وہ بلتا زیادہ قرآن پڑھتا تھا اور میں آپ کا کلام ہوں میری نہیں سنتے کہ آپ بلتا آپ کا کلام ہوں میں میرا آرگومنٹ خابل قبول نہیں ہے تو کس کا میں سرگاری وکیل ہوں بلتا قرآن میں آپ کہیں کلام ہونا بلتا تو قرآن مجید کو اپنا وکیل بنا لینا تو کس رس سے پڑھے تو انہوں وکیل ساہو اچھا بڑے سپریم کورٹ کا وکیل باز رہتے ہیں بھوتی چھفیت رہتی ہوں گئے مگر مخدمہ ہاتھ ہار ملے تو ہارتا نہیں آدمی بڑے بڑے باز وکیل تو قرآن مجید کیا ہے بہت بڑے وکیل ساہو اس واسطے قرآن مجید سے رشتہ اور اللہ سے دعا کرنا سال بھر بھی پڑھنے کی توفیق ملے ایک تو ہے دوزخ سے پناہ مانگنا جنت خوب شوق سے مانگنا روزہ اچھا سنبھال کے سمار کے رکھنا روزے میں بھی افتار کے وقت کو خاص طور پر صبح کی محنت کا حاصل کرنا ہے ملکہ اچھا گزارنا افتار کے وقت اور اس کے بعد قرآن قرآن میں کیا ہے کسرس سے تلاوت کچھ دیر تو اچھا اس کے فضائل کو سوچ کے ڈوب کے تلاوت ترجمہ کچھ دیر پھر اس کے ساتھ تراوی اچھی پڑنے کی کوشش کرنا پہلے سے تھوڑا سو کے جنگ میں اُترے ایسا جانا تھکے مانے گئے تو انہوں دو رکعت پڑے تو جب نے بیس رکعت ہوگئے کیا دیکھتے رہتا تو تھوڑا تیاری کر کے جانا جہاں قرآن اچھا پڑھا جاتا ہو رمانی سے وہاں پڑھنی کوشش کرنا بڑھا جبریل کو حضور پورا قرآن سناتے تھے تو آپ لوگ ابھی دور ہونا نا آپ لوگ دور کب کرتے جتے یاد ہے اس پورے کا دور آپ کا بھی ہونا اور نماز میں سنانا اب نماز میں پڑھنا ہوئے تو کیا ہوتا جو کچھا سورہ آپ زور سے پڑھنا شروع کرے تو اٹک جاتے آپ زور سے آواز سے پڑھنا ہوئے تو بھوت پکہ ہونا پڑتا اس لئے آپ کے جو جو سورے کچھے ہیں ان کو اچھا زبانی کئی مرتبہ پڑھ کے نماز میں اللہ کو سنا ہو تحجد وغیرہ میں کبھی رات کے وقت سنانا آواز سے پڑھنے کا مزہ قرآن کا الگ رہتا تو رمضان میں پڑھو نا عورتے پہلے کیسا بھی اٹھ جا کے بیچاریاں فکمان کرتے رہتے ہیں ہمیں لارڈ صاحب کے ساتھ سوتے رہتے ہیں پورا رڈی ہو کے رکھ دی گا پورا رکھ کے اٹھا ناگتے ہیں تو کم سے وہ وقت کیا کرنا ہمیں بی بی کو بولنا ہمیں تیرے حصے کی بھی تھوڑی میں تلاوت کر کے تیرے کو بخش نہ بول کے تو پکاری نہ بول کے تلاوت کر کے اس کو دعا کرنا تم پکا ہو تمہارے حصے کی بھی میں تحجد پڑھ لے کے ایک چار رکعت تمہارا کو دے دے تو بولنا دے تو میں ان کا ساتھ دعا کرنا تو بیچاریاں پکاری تو کچھ ان کا ساتھ دعایں تو کرنا بہل کوشش کیجئے کہ سہری میں کچھ آپ بھی قرآن سنانے والے ہو جائیں نماز میں قرآن کی عادت ڈالو بھائی بہت بڑی عادت ہے بہت بڑی عبادت ہے خالی تو پڑھنا آتا آپ لوگوں کو نماز میں پڑھنا قرآن لمبی لمبی تلاوت نماز میں ہونا بہت اللہ کے خریب ہوتے اس کا بہترین موقع رمضان ہے کیوں میں تو صبح میں سونا چاہنا ہے جی کہیں سبھی کئی لوگ ہیں جن کو صبح میں سو رہی ہیں خجر کے بعد کچھ کرنے کے بعد تو تھوڑا محنت کر لو جب تک اللہ آئے کریں تو آمال میں پہلے نمبر پہ توجہ دینا ہے روزے پہ دوسرے نمبر پہ توجہ دینا ہے قرآن پہ توجہ دینا ہے تیسے نمبر پہ جو ہے جب دیکھو دعا کرتے رہنا رمضان میں وہ بات اس سے پہلے بھی آگئی مگر میں اس سے پہلے ہوں جب بھی روزہ لگ رہا فوراں دعا شروع کرو جب بھی لمبی ترابی ہو گئی لمبی نماز ہو گئی فوراں دعا کرو سب سے زیادہ بندہ جو اللہ سے خریب رہتا دعا کے وقت ہوتا بندگی جب ظاہر ہوتی نا انہیں اللہ کو اپنا مانتا وہ دعا میں ہو اس فاستے اور کیا ہے حدیث میں رمضان میں ہم دعا جب کرتے ہیں تو پوری مخلوقات ساتھ میں مان لو اللہ میاں مان لو کہ ہماری تائیت کرتے رہے یہ وقت غیر رمضان میں ملتا جب بھی ہم ہاتھ کو دعا دعا کاستے ہاتھ اٹھاتے پورے فرشتے تمام مخلوقات سب یا اللہ شفیقی بات مان لے اولاں بولتے رہے تھے یہ غیر رمضان میں نہیں ملتا ہے پورا ترجمہ کر کے بولتا ہوں تو جب سمجھنا شفیقی بات مان لو نہ بولے تو آپ کو سمجھ بھی آتا آپ کا بھی نام لے کے فرشتے دعا کرتے ہیں خالی مخلوقات بھی آمین کہتی ہیں بولے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا پوری مخلوقات جب یا اللہ یا اللہ ہم کو روزی دے بولتے میں بولا تو پورے مخلوقات کیا بولتے ہیں یا اللہ شفیقی روزی دے بولتے رہے تھے تو اتبڑا جلوس کب ملتا ہے جا کے دھرنا دینے کے واسطے اتبڑا جلوس ہماری تائیت میں اس واسطے دعائیں خوب کیجئے رمضان کے اندر اور کیا کرنا ہے رمضان کے اندر نفلیں پڑھنا جتہ ہو سکے وہی جب آپ قرآن کی واسطے پڑھیں گے تو وہی نفل ہو جاتے ہیں قرآن جو یاد ہے آپ سنانا شروع گئے تو نفلیں ہو جاتے ہیں اللہ کے خورب میں نماز کو بہت بڑا دخل ہے اس لئے زیادہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کیجئے نفلیں اور کیا چیز ہے رمضان میں کرنے کی صدقہ خیرات صدقہ خیرات میں ان کے ان کے دریجے سے بٹانے بٹا دینے اکرا کے یامہ دے دینے کے بجائے اپنے رشتداروں کا دور دور تک پتا کرو آپ کے رشتدار آپ کے والدہ کی رشتدار آپ کے والد کے رشتدار رشتدار ان کے حالات معلوم کروا ہم لوگوں کیا ہے خالی اندادہ خالی فیگر رہتا سوپ اچھے چھے بلکے ہمارا پیٹ بھر کے ہے تو ہم کیا سمجھتے سوپ کچھ پیٹ بھر آئے سمجھتے کتے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے بیٹ میں چینجس ہوتے رہتے ہیں حالات کے بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی ناؤگری بھی رہتی تجالت بھی رہتی لیکن ان کی آمدنی دس ہزار رہتی ہے ان کا کمپل سری خرچ پندرہ ہزار رہتا روزی سے لگے بھی رہتے ہیں وہ لوگ مگر ان کا لازمی خرچ پندرہ ہزار رہتا ان کی آمدنی بارہ ہزار رہتی ہے تو وہ زکاة کے مستحق بھی رہتے ہیں وہ لوگ زکاة کے مستحق بھی رہتے ہیں امداد کے تو مستحقی رہتے ہیں عام تو اس پہ ایسے گھر والوں کے پاس جن کے پاس نوکری بھی ہے عزت والے ہیں ان کے گھر میں سونا بھی رہتا سامان بھی رہتا مگر وہ لوگ زکاة کے مستحق رہتے خانون نہیں آتے بار سے دینے نہیں آتا اپنے کیا کرنا ملاقات کر لے کے بھائی تمہارا سونا کر رہے تو بی بی کو دے دو بلنا اب ان لوگ کے دماغ میں کلیر نہیں رہتا بی بی کا ہے کی شوہر کا ہے بھی ہے ان کو بلنا بھائی آپ نیت کر لو جتہ سونا ہے بی بی کا ہے تعاون مرد کو کروا تعاون مرد کو دی دی تو شرط بھی پوری ہوگی مستحق کوئی بات پہنچے تو آپ پتا کر کے دو بھائی انداد ہیں اور صرف زکاة ہی نہیں دینا غیر زکاة بھی دینا تو آپ لوگ معلوم کرو رمضان میں رشتہ داریاں مضبوط ہونا ہمارے دور دور کے رشتہ دار کو بھی سمجھ میں آنا میرا بھی کوئی ہے فکر کرنے والا بولیسا تو آپ دیکھو آپ کے رشتہ داروں میں بہت دور دور دیکھے تو بہت لوگ مل جاتے پرسنل نہیں پہنچا ان کو تنہائی میں پہنچا ان کو فون کر کے کسی کے ذرے سے بھیجو یہ اللہ کی رحمت کو کھیتنے کا بہت پیارا طریقہ ہے کسی کا ہم خیال کریں گے اللہ ہمارا خیال کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے سب سے آخری چیز جو ہے رمضان میں آخری عشرے کو اچھا گزارنے کی فکر کرنا پورے آخری عشرے کو حضور کی غار ہرا کی قائفیت کی نقل کرنا بنا غار ہرا میں جس طرح ساری دنیا کو چھوڑ کے جا کے بیٹھ جاتے تھے اللہ کی لوہ میں رہتے تھے بھوکے بھی رہتے تھے توشہ لے جاتے تھے ختم ہو جاتا تھا اور اعتقاف روزے میں جھ رہتا روزے کے ساتھ پیٹ سے بھوکے رہنا اللہ کی آدمی اکیلے رہنا بڑی تاثیر ہے اس کی تو رمضان میں اعتقاف کرنے کی کوشش کی اعتقاف کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ شب قدر ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی ایک شب قدر مل گئی تو گویا ایک آدمی کو سو سال زندگی دے کے پوری زندگی نیکی میں گزارات تو جو درجہ ملتا وہ ایک شب قدر میں ملتا تو گویا ایک اعتقاف اپن بیٹھ گئے تو ایک سو سال کی لائف مل جاتی وہ جو سا کیونکہ اعتقاف والے کی تو شب قدر جاتی نہیں کہی مسجد میں سو کے رہے تو بھی وہ اعتقاف ہی رہتا عبادت ہی رہتی تو یہ رمضان کی جو سب سے بڑی دولت ہے خزانہ ہے شب قدر اس کو ہاتھ سے نہیں جانا جانے دینا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعتقاف کرنا پورے دس دن نہیں بیٹھے تو راتوں میں آگے رہنا مسجد میں دن میں جاب ہے تو رات میں تو رہ سکتے پوری رات نہیں جاک سکے تو چند گھنٹے ہی سہی بلکہ اگر مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے ہم لوگ کیا کرتے عشاء کے بعد نو دس بہے کے بعد سے شب قدر ہے بلکہ وہاں سے اسٹارٹ کرتے تو تھوڑا اٹھم رہتا ہو اگر مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو آپ آخری عشرے کی ہر رات کو یا اللہ آج شب قدر کی حساب سج دے بلکہ دعا کرنا ہر رات مغرب سے آپ تھوڑی عبادت کر لیے ترابی میں بھی وہی نیت رکھ لیے تو شب قدر کی نیت رکھ کے وہ خیمت لینا اللہ تعالیٰ سے عمل کے اے اللہ شب قدر کے جو وعدے ہیں پورا فرمائی تو برحال شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اعتقاف کی کوشش کریں دو سال کے وقفے کے بعد اب ہم لوگوں کو یہاں پر اس مسجد میں لاغ ڈون کی وجہ سے اس سال اعتقاف کا موقع ہے اس کو غنیمت جانیے ضائع مت کیجئے ہم لوگوں کا تو کیا ہے ہم تو کم سے کم لوگوں کو لے کے اعتقاف کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ لمبا چوڑا حساب رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں اس واسطے جلدی سے ارادے ظاہر کر دو سیٹیں فیلپ ہوگئی تو مسئلہ ہو جاتا تو نمبر ایک پہ تو کیا ہے دس دن اعتقاف کہ ہمت کیجئے اتہ نہیں ہے تو پانچ دن یا تین دن اعتقاف کیاست ہے اپنا وقت نکالیے چونکہ اپنے اکیلے اپنے علاقے کی مسجد میں بیٹھے سمجھو تو اعتقاف کیا ہوتا تھوڑے دیرے انگتا تھوڑے دیرے باتیں کر لیتا تھوڑے دیرے غیبت کرتا تھوڑے دیرے ہستا وہ پورا مسجد کی توہین کر دیتا آدمی اکیلا کرا اور اس کو ٹریننگ نہیں ہے توجہ اللہ کی تو اس طرح جہاں استعمائی نظام ہیں وہاں رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی عبادت کے عادی لوگ آ جاتے دعاوں میں رونے کی جن کو عادت ہے وہ ایسے لوگ آ کے رہتے یہاں پہ خوب عبادت نماز پڑھنے والے کی عادت ہے وہ لوگ آ کے رہتے ایک فضاء بن جاتی ان کو دیکھ کے ہم کو توفیق ہو جاتی سستی نہیں آتی کچھ لوگ سو رہے تو کچھ لوگ عبادت کرتے رہتے ان سے ہمارے کو پھر استعمائی محفیلیں ہوتی استعمائی دعائی ہوتی تو وہ دن کدھر گئے پتہ نہیں چلتا اور خاص ارادہ کیے بغیر بھی بہت سارے عامال ہو جاتے بہت نفع ہے زندگی بھر کماتے رہتے بھئی کب تک کماتے رہیں گے یہ پیٹ پوری دنیا بھی بھرے تو یہ پیٹ نہیں بھرتا بھولے حضور پیٹ ایسا ہے تو زندگی بھر تو کماتے ہی رہتے ہیں کچھ دن نبیوں کی پیروی میں ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی آدمی آنکے بڑھ جانا حضور تو پورا شہر شوڑ کے جنگل میں پہال پہ کتی تین میل چڑھ کے جا کے پیٹھتے تھے ہم کو اے سی کے اندر بیٹھنے کی یادہ تھے پوری سہولتوں کے ساتھ وقت پہ کھانا اچھا سے اچھا کھانا پورا انتظام پتھر میں بیٹھتے ہیں حضور جاگے ہم پتھر میں بیٹھ رہے گیا کتے گرم ہوتے تھے ہوں کہ پتھر یہوں ایک پتھر ہے یہوں ایک پتھر اچھا جگہ میں بیٹھتے تھے کتی گرم ہوتی ہوں فیان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ہم تو اے سی بھی ہے فیان بھی ہے نرم گدھی بھی ہے تو اعتقاف کو ہم جانے نہ دیں دیکھو حضور زندگی میں کیا دو تین دن کچھ نماز پڑھے اس کو ہم لوگ ماشاءاللہ اتنی احمیت دیتے ہیں کہ پورا رمضان پر تیس دن ہم لوگ پڑھتے طرح بھی لمبی لمبی پڑھتے اس کے مقابلے میں حضور اعتقاف زندگی میں ایک دن بھی نہیں چھوڑے جب سے شروع ہوا مدینہ میں آنے کے بعد جب شروع ہوا تو پھر ہر سال پاویندسی کیے یہاں تک کہ ایک سال جنگ کی حالات ہوئے نہیں کر سکے تو اگلے سال بیس دن کا کیے اتنا ضروری سمجھے حضور ہم لوگ ترابی کو ضروری سمجھ رہے اعتقاف کو ضروری نہیں سمجھ رہے حالانکہ اعتقاف کی برکتیں بہت زیادہ اس وجہ سے جو ہے مل کے بیٹھیں گے کچھ اللہ اللہ کریں گے اب کے اعتقاف میں وہ زیادہ بیانات بھی نہیں رہیں گے زیادہ عبادت کا ماحول رہیں گا انشاءاللہ